دوستو آج کی یہ بہترین کہانی شروع کرنے سے پہلے جو ہمارا پچھلا کنٹیسٹ ہوا تھا کمنٹس والا اس کے جو ویجیتہ ہیں اس کے جو وینر ہیں وہ میرے فرینڈ میرے سبسکرائبر بھی ہیں چودری جی جو پنجاب سے ہیں اور انسٹا پر یہ مجھے اچھے طریقے سے جانتے ہیں یہ میرے انسٹا والے فرینڈ ہیں انہوں نے سب سے پہلے میرا انسٹاگرام فالو کیا تھا تو چودری جی اگر آپ یہ کہانی سن رہے ہیں تو پلیز آپ اپنا ایڈریس مجھے انسٹاور بھیج دیجئے یا پھر اپنا کمنٹ چیک کریے جو کی آپ نے کیا تھا اس سیریز کے اوپر اور وہاں پر میں نے بھی اسے پن کر کے اس پر رپلائی کیا ہے تو پلیز آپ اپنا ایڈریس بھیجوا دیجئے تاکہ ہم اپنی طرف سے آپ کو ایک چھوٹا سا ایک پیارا سا گفٹ آپ کو بھیجوا سکیں دوستو مسوری ایک بہت ہی سندر جگہ بہت ہی بہترین جگہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسی جگہ میں نے پہلے نہیں دیکھی یا ایسی جگہ اور کوئی ہے نہیں ہوں گی شاید میں نے دیکھی بھی ہوں ایک نظر بھر کے پرنتو جو ہسٹری دوستو جو اتحاس جو ایک پرانے سمیں کی خوشپو اس جگہ پر ان وادیوں کے اندر بسی ہوئی ہے وہ میں نے کہیں پر بھی فیل نہیں کیا انگریزوں کے زمانے میں بسا ہوا یہ شہر یا کہیں تو اس سے پہلے آبادی بہت کم تھی لیکن جب انگریز یہاں پر آنے لگے تو دھیرے دھیرے اس کی جو ہسٹری تھی وہ اور بھی زیادہ رچ ہونے لگی وہاں پر الگ الگ بلڈنگز بننے لگی گھر بننے لگے کارٹیجز بننے لگے سڑکے بننے لگی چرچ بننے لگے لائبریریز بننے لگی اس پرکار کی چیزیں جب وہاں پر آئے تو نرمان ہوا مسوری کا جس پرکار سے آج جو ہوتل یا پھر جو دکانیں پرانے سمیں کی ہم دیکھتے ہیں جہاں پر کاروبار چل رہا ہے لوگ آتے ہیں رہتے ہیں آج کے سمیں میں وہ جیتے ہیں لیکن آج سے ڈیڑھ سو دو سو سال پہلے وہاں ایک الگ کلچر تھا ایک الگ وائب تھی ان گھاٹیوں کی ایک الگ دنیا تھی اور اسی دنیا سے اس کا اتحاس جو ہے وہ کافی زیادہ رشت ہو گیا چائے کی چسکی لینی اور جو چیڑ اور دیودار کے جھاڑ اوپر سے نیچے گرتے ہیں اور جب وہ بالکل پراؤن کلر کے ہو جاتے ہیں ایک بھینی بھینی سی لکڑی کی جو خوشبو آتی ہے ان کی ایک سموکی نس ہوتی ہے ان جنگلوں کے اندر اس دھرتی میں پہاڑوں کی کہیں کہیں سے سیب کے مربع کی خوشبو کہیں کہیں سے کھمانی کی خوشبو اس پرکار کی چیزوں کی خوشبویں مکس ہو کر جب آپ بیٹھ کر ایک وادی کے اوپر چیزوں کو نیہارتے ہیں اور ہلکی ہلکی دھوپ جب آپ کے چہرے کے اوپر پڑتی ہے سردیوں کے موسم میں تو چار چاند لگ جاتے ہیں مانو اس محل کے اندر اس محل میں میں نے بہت سال بتائے ہیں اپنا بچپن بھی بتایا ہے تو ایک الگ ہی لیول کا رشتہ ہے اور جو فیلنگز میں نے شیئر کی ہیں وہاں پر وہ ساری کے ساری فیلنگز میں بلکل ٹرانسپیرنٹلی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جتنے میرے پیارے پیارے لسنرز ہیں جتنے سبسکرائبرز ہیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں بھی کیا وہ آ کر سنتے ہیں تو امید کرتا ہوں کی میرے ساتھ آپ بھی وہ پل کچھ سمیے کے لیے جیتے ہیں اور اپنی اس بھاگ دوڑ کی زندگی سے اتنی سٹریس فول جو لائف آج کل ہم سب کی چل رہی ہے اس سے کچھ پلوں کے لیے نجات پاتے ہیں اس سے ہٹ جاتے ہیں اور میرے ساتھ یہ ساری کے سارے فیلنگز شیئر کرتے ہیں دوستو اکثر یہ میری عادت رہی ہے کہ جب بھی میں پہاڑوں پر ہوتا ہوں میں دوپہر کے بعد نکل جائے کرتا تھا گھر سے اور کسی چھوٹی سی چائے کی ٹپری پر بیٹھ کر وہاں پر نظارے دیکھنا لوگوں کو دیکھنا موقع ملے تو کسی سے بات بھی کر لینی اس پرکار میں نے کافی سارے سال بتائے ہیں لوگوں کو سمجھ لگتا تھا کہ میں یہ سال برباد کر رہا ہوں ویسٹ کر رہا ہوں لیکن میرا ویجن خیر کچھ اور ہی تھا دوستو دو ہزار اٹھارہ کی بات ہے سولہ دسمبر ایسا لگ رہا تھا سوبہ سے ہی کی رات تک شاید برف کر جائے گی مسوری میں اس پرکار کا محول تھا تو میں اپنا کچھ لکھنے کا کام نپٹا کر سوبہ سوبہ اور لنچ کرنے کے بعد میں نے پلان کیا کہ شاید رات کو تو برف پڑ جائے گی موسم بھی کچھ اس پرکار کا ہو رکھا ہے تو کیوں نہ میں بہار ایک سیر لے کر آتا ہوں اور دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے کیا دیکھتا ہے آج تو میں گھر سے نکل گیا گھر سے نکل کر چلتے چلاتے لگ بھگ آدھے گھنٹے کے بعد میں پہنچ گیا اپنی فیوریٹ چائے کی ٹپری پر جو کی سڑک کے موڑ پر تھی اور اس موڑ کے نیچے کھائی تھی اور کھائی کے بلکل دوسری طرف سامنے ہمالیہ کا بہت ہی بہتری نظارہ ملتا تھا جہاں پر جو وادیاں تھی وہ ہمیشہ بارہ کے بارہ مہینے برف سے ڈھکی رہتی تھی اس چائے کی ٹپری پر میں پہنچا اور وہاں جا کر بیٹھ گیا چائے آڈر کی گئی چائے آئی یہ جو ٹپری تھی چائے کی یہ میری فیوریٹ کیوں تھی یہ اس لئے تھی کیونکہ یہاں پر مسافر رکھتے تھے یہاں پر آنے جانے والے لوگ رکھتے تھے اگر آپ بازار کے بیچ میں بلکل بیچو بیچ جا کر بیٹھیں گے تو وہاں پر تو زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ آس پڑوس کہیں دکاندار یہ وہ وہ آ کر چائے پیتے تھے پرانتو سڑک کے اوپر جو چائے کی ٹپریوں ہوتی ہیں وہاں پر مسافر رکھتے ہیں اور جو مسافر ہوتے ہیں نا دوستو یہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس دے کر جاتے ہیں آپ کو کیونکہ انہوں نے کبھی آپ سے ملنا نہیں ہوتا کبھی بات میں بھی نہیں تو جو وارط اللہ یا پھر کوئی بات چیت اگر ان سے ہو جاتی ہے تو ہمیشہ سچی باتیں ہوتی ہیں میرا چائے کا جو کپ تھا وہ آدھا ختم ہو چکا تھا آرام رام سے میں پی رہا تھا تب ہی ایک بریک کی آواز آتی ہے اور ایک بولیرو پک اپ رکتی ہے جو پہاڑ ہوتے ہیں دوستو یہاں پر جو یہ بولیرو گاڑیاں ہیں یہ کافی چلتی ہیں جو کی مسافروں کو کہیں کہیں سے گاؤں سے شہر شہر سے گاؤں یا دیارہ دون کی طرف سے بھی چلتی ہیں ان میں گاؤں والے اکثر ٹریول کرتے ہیں بیٹھتے ہیں جن کو بس نہیں مل پاتی یا وہ لیٹ ہو جاتے ہیں یا بس کی ٹائمنگ آف ہوتی ہیں یا ان کی ٹائمنگ کے ساتھ میچ نہیں کرتی تو اس لیے پک اپ کے اندر لوگ آ جاتے ہیں تو بلیرو پک اپ رکھتی ہیں وہاں پر اور اس کے اندر سے کافی سارے لوگ نکلتے ہیں کچھ لوگ تو نیچے گاؤں کی طرف نکل جاتے ہیں نیچے جو کچھا رستہ جا رہا تھا کچھ لوگ سیدھا نکل جاتے ہیں سڑک پر جن کو سامنے دکھانوں میں جانا تھا اور جن کو کافی آگے جانا تھا وہ کچھ دیر کے لیے اسی چائے کی ٹپری پر رکھ گئے تھے کہ ایک ایک پیالی چائے ہو جائے اور اس کے بعد ہم اپنا سفر شروع کریں گے اسی میں ایک بزرگ ویکتی تھے ان کے پاس کافی زیادہ ہیوی سامان دو تین تھیلے وہ لے کر آئے تھے آئے وہ دہرہ دون سے تھے تو میں نے ایک کرسی کھینچی اور اپنے ساتھ ہی رکھ لی میں نے ان کو بولا کہ انکل آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیے اور انکل اس پر آرام سے بیٹھ گئے سامان سائیڈ میں رکھ دیا چائے کے لئے انہوں نے بول دیا لیکن انہوں نے بولا کہ پہلے ایک کلاس پانی بھی فلا دو تو وہ پانی لے کر آیا جو دھاوے والا تھا جو ٹپری والا تھا اور ساتھی چائے بھی لے آیا چائے پی رہے تھے ادھر ادھر وہ دیکھنے لگے تو میں نے بات سٹارٹ کر لی میں نے انہوں نے پوچھا کی انکل یہ اتنا زیادہ ہیوی سامان ہے یہ لے کر آپ کو کتنی دور جانا ہے آپ تھکے نہیں تو بولنے لگے کی مجھے پانچ چھے کلومیٹر ہی آگے جانا ہے وہیں پر میرا گاؤں ہے اور میں ابھی تو جوان ہوں تو ابھی مجھے زیادہ تھکان نہیں ہوتی وہ دیکھنے میں کافی بزرگ لگ رہے تھے لیکن پھر بھی فٹ تھے تو میں نے پوچھ لیا میں نے کہا تو انکل آپ کی عمر کتنی ہے انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھ عمر تو اپنے آپ تم حساب لگا لینا لیکن جب دیش آزاد ہوا تھا اس سے اگلے ہی سال میرا جنم ہوا تھا اسی لئے میری ماں نے میرا نام رکھ دیا تھا آزاد اور پورا نام آزاد سنگھ بشت یہ انہوں نے اپنا نام بتایا اور بڑا ہی بولنے کا ان کا جو لحظہ تھا بہت ہی بہترین اور ساتھی نام اتنا زبردست آزاد سنگھ بشت تو ایک اندر سے اتسکتہ پیدا ہو رہی تھی کہ ان سے اور بات کی جائے تو میں نے پوچھ لیا کہ انکل آپ کہاں سے آ رہے ہیں تو انہوں نے بولا کہ بیٹا میں دہرہ دون سے آیا ہوں وہاں پر میرا لڑکا رہتا ہے اس سے ملنے کے لئے گیا تھا ملنے کے بعد وہاں سے ہی یہ پیک اپ مل گئی اور سیدھا میں یہاں پر آ گیا اب یہاں سے آگے گاؤں کو جاؤں گا چار سوا چار بجے کا سامنے تھا تو محسم بھی خراب ہو رہا تھا پرنتو جو محول وہاں پر بن رہا تھا وہ ایک الگ لیول کا تھا جو vibe وہاں پر بن رہی تھی وہ بہت ایک different vibe بن رہی تھی میں اس vibe کو جانے نہیں دینا چاہتا تھا اسی لئے میں نے انکل کو ایک بار پوچھ لیا میں نے کہا انکل یہ کپ تو آپ کا ختم ہو گیا چاہے گا تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو ختم ہو گیا اب میں چلتا ہوں تو میں نے کہا انکل ایک کپ اور پی لیجئے اور میں بھی منگوا لیتا ہوں دس پندرہ منٹ بیٹھئے اور اس کے بعد چلے جائیے گا اور روز روز ہم کہاں ملیں گے تو انکل کو بھی لگا کہ ہاں ٹھیک یا چلو تھکے ہوئے تھے وہ پہلے بھی تو انہوں نے لگا کہ چلو دس پندرہ منٹ اور بیٹھ جاتے ہیں ایک ایک پیالہ چائے کا اور منگوا لیا تو بس چائے پی رہتے اور چائے پیتے پیتے انکل پھر بولنے لگے کہ بیٹا دیکھو آج گل کی جو جنریشن ہے یہ زیادہ تھکتی ہے ہم لوگ پرانے سمیہ کے لوگ ہیں اور ہماری جو خوراک تھی وہ بہت پڑیا تھی ہمارا چلنا فرنا جو تھا وہ بہت پڑیا تھا کوئی نشا نہیں کرتے تھے اسی لیے کافی زیادہ فٹ ہیں آج کی عمر میں بھی اور جو میرے پتا جی تھے وہ تو بہت زیادہ فٹ تھے بریٹش آرمی کے اندر میرے پتا جی تھے تو میں نے پوچھ لیا کہ انکل تو آپ کے پتا جی کا جنم کب ہوا تو انہوں نے بتایا کہ ان کے پتا جی کا جنم ہوا تھا 1918 میں اور 18 سال کے جب وہ ہوئے تو بریٹش آرمی کے اندر ان کی بھرتی ہو گئی تھی یہی سے گڑوال سے ان کی بھرتی ہوئی تھی اور بولے کہ بیٹا تم تو یہ بات کر رہے ہو کہ میرے پاس اتنا سا سامان ہے اور مجھے یہاں سے ابھی 5-6 کلومیٹر جانا ہے میرے پتا جی تو دہرہ دون سے مسوری پیدل آ جاتے تھے اب ایک دم سے میں ہسنے لگا میں نے کہا انکل یہ کیا بول رہے ہیں دہرہ دون سے مسوری کوئی پیدل آ سکتا ہے یہ 30-40 کلومیٹر کا سفر کون پیدل کرے گا انکل آپ کیسی باتیں کر رہے ہو یہ تو زیادہ ہو گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں پرانی سڑک کے بارے میں نہیں پتا گیا میں نے کہا انکل پرانی سڑک کون سی ہے کہتے بیٹا وہ سڑک جو سیدھا دہرہ دون سے مسوری دکاتی ہے بیچ میں جنگلوں سے اور پہاڑوں سے ہوتے ہوئے تو اس سمیں میں نے اپنا فون اٹھایا اس پہ گوگل کیا اور گوگل کر کے سچ مجھ مجھے سڑک کے بارے میں پتا چل گیا ایک ایسی سڑک جو جنگلوں کے بیچ سے نکلتی ہے اور دہرہ دون اور مسوری کو ماتر ماتر نو کلومیٹر کے ڈسٹینس پر جوڑ دیتی ہے کیونکہ یہ پیت سے نکلی ہوئی ہے یہ گنے جنگلوں سے نکلی ہوئی ہے یہ سٹیپ پہاڑیوں کے اوپر سے نکلی ہوئی ہے انکل نے بتایا کہ پرانے سمیں میں اکثر جو فوجی لوگ تھے اور جو بریٹش آرمی کے بھی لوگ تھے وہ یہاں سے وہاں پیدل جانا پسند کرتے تھے کیونکہ فٹنس ان کو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ تھی نیچے سے بھی جب وہ اوپر آتے تھے تو اسی پتلی سی پکٹنڈی کا پریوک کرتے تھے بات چلتی رہی میری یرون کی میں تو اس روڑ کے بارے میں جان کر ہی ایک دم سے سٹنڈ ہو گیا تھا میں ایک دم حق کا بھک کا رہ گیا تھا کیونکہ سچ پتاؤں تو مجھے بھی اس سڑک کے بارے میں اس سمیں تک نہیں بتا تھا تو جب انہوں نے مجھے اس بارے میں بتایا تو ساتھ ہی کہا کی چلو ٹھیک ہے اب چائے تو ہم بھی ہی رہے ہیں تو میں میں ایک قصہ بھی بتاتا ہوں اس کے بعد میں چلا جاؤں گا میں نے کہا ہاں انکل ضرور بتائیے تو وہ بتانے لگے کہ سن 1937 کی بات ہے 1937 ان کے پتا جی کو چھٹی آنا تھا گھر انہیں چھٹی ملی تھی کچھ سمیں کی 10-15 دن کی اور پوسٹنگ تو اکثر جو فوجی ہوتے تھے وہ آرمی کے جو ٹینکر وغیرہ یہ چلتے ہیں ان کے اندر ہی بیٹ کر آتے تھے لیکن کچھ لوگ جنہیں اس سڑک کے بارے میں پتا تھا وہ پیدل ہی اسی سڑک سے آ جاتے تھے تو جو پیتا جی تھے میرے ان کی چھٹی ہوئی صبح سے ہی انہوں نے تیاری ویری کر لی تھی اور سمیں زیادہ ویارت نہ ہو اس لیے انہوں نے میس سے کھانے کا سامان بھی لے لیا تھا دو روٹی اور دو کیلے کچھ سبزی تھی وہ انہوں نے پیک کر لی اور اپنے ساتھ رکھ لی کہ راستے میں ہی کھالوں گا ابھی اگر کھانے بیٹھا تو سمیں خراب ہو جائے گا پھر وہ ٹو ٹن گاڑی ٹو ٹن ایک گاڑی ہوتی تھی بریٹش آرمی کے پاس انڈین آرمی کے پاس آج بھی ہے اس گاڑی کا انتظار کرنے لگے کہ جب وہ گاڑی آئے گی تو اس کے اندر وہ بیٹھ جائیں گے اور وہ ان کو مسوری تک اتار دے گی ساڑھے بارہ ایک بجے انہوں نے انتظار کرنا شروع کیا اب آئے گی تب آئے گی اب آئے گی تب آئے گی یہ کرتے کراتے انہیں تین بج گئے تین بجے تک بھی گاڑی نہیں آئی اور بعد میں پتا چلا کہ وہ گاڑی تو کچھ ہیوی سمان لے کر نیچے کی طرف اور چلی گئی ہے تو اب ان کا تو پورا دن ویسٹ ہونے والا تھا تو انہوں نے یہی سوچا کہ یار چھوڑو یہ گاڑی وڑی میں جو پچھلی سڑک ہے پورانی سڑک ہے جو اسی سے چلتا ہوں انہوں نے ساڑھے تین بجے کے قریب اس سڑک سے چلنا شروع کر دیا اپنا بیگ بیگ کے اندر کھانا پینا جو بھی تھا ان کا ساتھی ہاتھ میں ایک ڈنڈا اور سیدھا چلنے لگے وہ مسوری کے لیے نارملی جو یہ سفر تھا یہ تین چار گھنٹے کے اندر کمپلیٹ ہو جاتا تھا اگر کوئی نارمل سپیڈ سے چلے لیکن سمیہ کا آبھاو ہونے کے کارن کیوں گی رات آنے والی تھی اسی لیے جو پتا جی تھے وہ تھوڑا تیز چل رہے تھے لیکن جو یہ راستہ ہے نو کلومیٹر کا اس میں سیدھا چڑھائی ہے تین چار جگہ تو اس پرکار کی چڑھائی ہے کہ ویقتی ایک بار چڑھے گا تو آدھا گھنٹہ ریسٹ لے گا اتنا زیادہ تھک جائے گا تو چلتے چلتے پتا جی کو ابھی لگ بھگ ایک ہی گھنٹہ ہوا تھا وہ جا رہے تھے گنا جنگل سنسان ایک تم کوئی بھی آس پاس نہیں تو کافی زیادہ تھکنے کے کارن انہیں لگا کی جو کھانا وہ لے کر آئے ہیں کیونکہ دوپیر کو بھی نہیں کھایا تھا اسی چکر میں کی ٹائم برباد نہ ہو تو انہیں ایک پیڑ دکھا پیڑ کے نیچے ایک چٹان تھی اس کے اوپر بیٹھ کر یہ کھانا کھانے لگے جیسے ہی انہوں نے اپنا بیک اتھارا بیک کھولا اس کے اندر سے دو روٹیاں ہاتھ میں رکھی اور ساتھی دو کے لے سامنے رکھتی ہے پہلا نیوالہ یہ مومنٹ ڈالنے ہی والے تھے کہ اچانک سے ایک بندر یا بندریہ ہی تھی اور اس کے ساتھ اس کا بچہ جس کے پیچھے پیٹھ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا یہ دونوں کے دونوں آ کر پیتا جی کے بلکل سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اب اتنا نردائی تو کوئی نہیں ہوتا کہ ایسے بڑا پیارا سا وہ بندر کا بچہ اور وہ بندریہ وہاں پر کھڑے تھے اور وہ ویکتی کھاتا رہے کھانا پیتا جی نے ایک کیلہ اس بندریہ کو دے دیا اس نے فٹا فٹ سے چھیلا اور کھانے لگی اور کچھ کلہ اپنے بچے کو دے دیا اب انہوں نے دوسرا کلہ بھی اسی کو دے دیا وہ اتنی زیادہ بھوکی تھی کہ پیتا جی کا منی نہیں کیا کہ وہ روٹی کھائیں انہوں نے اپنی روٹی ایسے کہ ایسے ہی اس بندریہ کو دے دی اس نے وہ روٹی بھی کھالی روٹی بھی اس نے کھالی کلے بھی اس نے کھالی ہے اب پیتا جی نے اپنے ہاتھ جھڑے پانچ منٹ وہاں پر ویٹھے اور اب سوچا کی چلو اب چلتے ہیں کیونکہ پانچ بچ گئے تھے شام کے ابھی بھی سوریہ کے پرکاش میں لگ پک ایک سوہ گھنٹا باقی تھا تو وہ اچھا خاصا سفر ابھی بھی تیع کر سکتے تھے وہ کھڑے ہوئے اور چلنے لگے مسوری کی طرف چلتے چلتے ابھی ماتر دس منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اچانک سے جو اوپر کی طرف پیڑ تھے جس پکڈنٹی پر وہ چل رہے تھے اس کے بلکل ساتھی جو پیڑ تھے ان پیڑوں کے اوپر سے زور زور سے بندر کے چلانے کی آواز آنے لگی دو بندر تین بندر چار بندر کرتے کرتے بیس پچیس بندر زور زور سے چلانے لگے پورے کے پورے پیڑوں کو انہوں نے گہر لیا اب پیتا جی کو تو لگا کی کہیں ایسا تو نہیں کی ان کو یہ لگ رہا ہے کہ میرے پاس اور کھانا ہے اس لیے یہ آ کر سارا کا سارا یہ بیگ ویگ سب کچھ فار دیں گے اٹیک کر دیں گے میرے اوپر کیونکہ اکیلے تھے وہ تو انہوں نے ڈنڈا ہاتھ میں کس کر پکڑ لیا پھر وہ چلنے لگے اب انہوں نے نوٹس کیا کہ جو بندر ہیں یہ ان کی طرف تو آئی نہیں رہے یہ اوپر ہی بیٹھ کر چلائے جا رہے ہیں زور زور سے چلانے ہیں مانو پوری کی پوری وادی ہی گونج گئی ہے یہ اتنا زیادہ چلائے رہے ہیں تو پتا جی کو کچھ عجیب لگنے لگا کہ یہ کھانے کے لیے نہیں چلائے رہے ہیں بلکہ یہ تو پیڑوں کے اوپر بیٹھ کر دوسری طرف دیکھ کر سب ہی کے سب ہی ایک ہی ڈریکشن میں دیکھ کر چلائے رہے ہیں اور ڈریکشن بھی کون سی تھی جیسے یہ بلکل سیدھا پکڈنڈی پر چل رہے ہیں اس کے بلکل ساتھ میں جو پیڑ ہیں پیڑوں کے اوپر بیٹھ کر یہ اس پکڈنڈی کے لیفٹ سائیڈ میں دوسری طرف دیکھ کر چلائے رہے ہیں ایک تو رائٹ سائیڈ ہو گئی جو کی سیدھا کھائی کی طرف جا رہی ہے لیکن وہ اوپر جو پہاڑی ہے وہاں پر دیکھ کر سب کے سب زور زور سے چلائے رہے ہیں اور ایک ہی ڈریکشن میں دیکھ رہے ہیں اب یہ کچھ عجیب تھا یہ کچھ نورمل نہیں تھا پیتا جی کو ایسا لگا اب یہی پر جو ایکسپوجر ہوتا ہے وہ کام آتا ہے جو پیتا جی تھے پیتا جی آرمی کے اندر تھے تو آرمی میں جو ان کا کمانڈر تھا وہ ایک انگریز تھا نام تھا کرنل ٹیفن کرنل ٹیفن نے کئی جنگلوں کے اندر شکار بھی کیا تھا کیونکہ اس سمیں جو یہ پریٹش آرمی کے جو افسر تھے یہ اکثر شکار پر جائے کرتے تھے تو اس نے کئی جنگلوں میں جا کر شکار کیا تھا اکثر اپنے شکار کے قصے وہ اپنی بٹیلین کو اپنے نیچے جو افسر تھے نیچے کے جو سپاہی تھے ان سب کو اکٹھا کرتا اور اپنے شکار کے قصے سنایا کرتا اس کی کہی ہوئی ایک بات ان کو یاد آ رہی تھی آج اس نے یہ کہا تھا کہ جنگل کے اندر جب بھی تم جاؤ جب بھی اکیلے ہو یا کسی کے ساتھ بھی ہو یا شکار پر جاؤ تو جنگل جب عجیب طریقے سے بیہیو کرنے لگے یا کچھ الگ سی آوازیں آنے لگے جنگل سے اور کانٹینیوس آوازیں ہوں جنہیں ہم آج کال کے نام پر جانتے ہیں تو سمجھ لینا کہ کوئی نہ کوئی خطرہ ہے اور اس خطرے سے بچنے کے لیے اگر تمہارے پس بندوق ہے اسے تان لو کسی اونچی جگہ کھڑے ہو جاؤ کسی گھر کے اندر چلے جاؤ اور دروازہ بند کر لو جب تک یہ آوازیں جو ہیں بند نہ ہو جائیں اور اگر کچھ بھی آس پاس نہیں ہے تو پیڑ کے اوپر چڑ جاؤ سب سے آسان طریقہ پیڑ تو جنگل میں ہو گئی تو پیڑ کے اوپر چڑ جاؤ اور ووچ کرو کہ کہیں سے یہ آوازیں کیوں آ رہی ہیں اور جب یہ آوازیں بند ہو جائیں تب اپنا راستہ نامنا شروع کرو تو پیتا جی نے یہی کیا ان کے بالکل جو پڑوس میں ایک پیڑ تھا یہ سیدھا اس کے اوپر چڑ گئے کیونکہ آرمی کے تھے تو فٹنس پہ اچھی تھی فٹا فٹ سے اس پیڑ کے اوپر چڑ گئے جیسے ہی اس پیڑ پر یہ بیٹھے تو جو وہ بندریہ تھی جس کو انہوں نے روٹی دی تھی وہ اور اس کا بچہ بلکل ویسے ہی اسی پیڑ پر اوپر آ کر بیٹھ گئے اور ان کی طرف نہیں دیکھ رہے بلکہ اوپر ہی دیکھ کر چلا رہے جیسے سب کے سب بندر چلا رہے تھے یہ بھی چلانے لگے زور زور سے چلانے لگے اب بندریہ ایک نظر ان کی طرف دیکھے پتا جی کی طرف اور ایک نظر دوسرے بندروں کی طرف دیکھے اور پھر چلا رہے تو اس پرکار سے کافی دیر تک لگ بگ آدھے گھنٹے تک یہ چلنم چلی ہوتی رہی مانو جنگل کے اندر کوئی عجیب سی واردات ہونے والی ہے اسی لیے اتنا زیادہ چلا رہے تھے اب اس پوری کی پوری سیچویشن کو لگ بگ آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا پتا جی اوپر ہی بیٹھے ہوئے وہ بندریہ اور وہ اس کا بچہ وہ بھی پیڑ کے بالکل اوپر بیٹھ کر زور زور سے چلا رہے مانو کوئی بہت امپورٹنٹ سنکیت دے رہے تھے تو اس لیے پتا جی بھی نیچے نہیں اترے انہیں اپنے اس کرنل ٹیفن کی بات اچھے طریقے سے یاد تھی کی خطرہ ہو سکتا ہے اگر اس پرکار سے جنگل کچھ عجیب طریقے کا بیہیو کرے ماتر پانچ منٹ کے باد پتا جی کو آواز آئی کہ جو اوپر کی طرف پہاڑی ہے جو ان کے لیفٹ سائیڈ میں اس راستے کے جو لیفٹ سائیڈ میں اوپر سے جو پہاڑی نیچے آ رہی ہے وہاں سے بہت تیز نیچے کی طرف اترنے کی آواز آ رہی ہے جیسے کوئی بڑا سا جانور اوپر سے نیچے آ رہا ہے اب پتا جی اسی دیریکشن میں دیکھنے لگے اور جو انہوں نے دیکھا وہ مرتے دم تک اس کو نہیں بلا پائے جب میں چھوٹا تھا چھوٹے میں بھی انہوں نے یہ کہانی کئی بار مجھے سنائی اور جتنے بھی ہمارے گاؤں کے لوگ پریوار کے لوگ جب اکٹھا ہوتے تھے کوئی شادی بیا کوئی فنکشن ہوتا تھا وہاں پر یہ کہانی وہ ہمیشہ سب کو سناتے تھے اور سناتے سناتے ان کی آنکھوں میں اس پرکار کے آنسو آ جاتے تھے کہ وہ بہت ایموشنل ہو جاتے تھے ان جاڑیوں میں سے آ رہا تھا ایک بڑے سائز کا دھاری والا باگ جو اوپر سے نیچے اتر کر نیچے رائٹ سائٹ میں اس پکڈنڈی کے رائٹ سائٹ میں جو نیچے ویلی جا رہی تھی اس میں جا رہا تھا مطلب انہوں نے جو حساب لگایا وہ یہ لگایا کہ اگر یہ جو بندر تھے ان کی آواز نہیں آتی یہ پیڑ پر نہیں چڑھتے تو لگ بھگ ایک ایسا پوئنٹ آتا اس راستے پر جب سیدھا اوپر سے باگ آ رہا ہوتا اور یہ ادھر سے راستے سے جا رہے ہوتے اور ان کا آمنا سامنا ہونا پکا تھا وہ باگ انہیں ماتر دو سیکنڈ کے لئے دکھا اور اس کے بعد نیچے کی طرف ویلی میں چلا گیا اور جیسے ہی وہ ویلی میں گیا یہ جتنے بھی بندر تھے جو اس سمیں اس راستے کے اوپر منڈرا رہے تھے چلا رہے تھے وہ بھی نیچے ویلی میں جاتے رہے اور اب ان کی آواز نیچے کھائی سے آنے لگی اور جو اوپر ان کے پیڑ پر بندریہ اور اس کا بچہ بیٹھے تھے وہ نیچے نہیں گئے وہ اسی پیڑ کے اوپر بیٹھے رہے پتا جی کو دیکھتے رہے ان کا جو کومنیکیشن تھا آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ اس پرکار کا تھا کہ پتا جی انہیں دھنیا بات کہہ رہے تھے کہ تم لوگوں کی وجہ سے آج میری چان بچ گئی جیسے انہوں نے ان بندروں کو روٹی کھلائی کیلا کھلائی تو پورے کی پوری ان کے پریوار نے ان کے پورے کے پورے خاندھان نے پتا جی کی مدد کر دی کیونکہ اگر یہ کالنگز نہ ہوتی ان کی آوازیں نہ آتی شور شرابہ نہ آتا تو پتا جی تو وہ اسی پکڈنڈی پر چلتے جاتے اور آمنا سامنا ان کا بیس پچس قدم کے بعد اس پاگ سے ہو جاتا اس کے بعد کیا ہوتا یہ تو بکفانی جانے پتا جی پیڑ سے اترے اور چل پڑے مسوری کی طرف ابھی بھی نیچے سے کھائی سے بندروں کی آوازیں آ رہی تھی جو کیے سنکیت دے رہی تھی کہ جو پاگ ہے وہ نیچے ہی ہے اور نیچے ہی چلتا چلا جا رہا ہے پتا جی نے چلتے چلتے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بندریہ اور اس کا بچہ اوپر بیٹھ کر پتا جی کی طرف ہی دیکھ رہے تھے ایک عجیب سا کنیکشن تھا کچھ ان ونیہ جیووں کے ساتھ اس شن بھر کا کنیکشن جو کی انہیں اتنا چھوکیا کہ وہ مرتے دم تک اس چیز کو بھولا نہیں پائے اس کے بعد وہ چلتے چلے گئے چلتے چلے گئے اور اسی راستے سے مسوری پہنچے اور اس کے بعد اپنے گھر آئے اور گھر آ کر کھانا کھانے کے بعد پورا کا پورا قصہ انہوں نے سارے کے سارے گاؤں والوں کو سنایا جو کی اکٹھے ہو گئے تھے ان کے آرمی کے قصے سننے کے لئے اب جب یہ انکل مجھے یہ بات بتا رہے تھے دوستو تمان کے چلیے میرے ہاتھ میں چائے کا پیالہ تو تھا لیکن اس کی ایک گھوٹ بھی زیادہ انٹرسٹنگ طریقے سے انہوں نے مجھے پوری کی پوری جو کھانی تھی یہ پورا کا پورا جو انسیڈنٹ تھا وہ سنایا شام بڑھ رہی تھی برف کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ کبھی بھی گر جائے تو انکل کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب میرے چلنے کا وقت آ گیا ہے وہ اپنا سمان اٹھاتے ہیں اور چل پڑتے ہیں اس سڑک کی طرف کچھ دور تک ان کے ساتھ میں گیا اس کے بعد وہ اپنے راستے چلے گئے اور میں واپس آ گیا دوستو اس پرکار کے کتنے ہی قصے کتنے ہی قصے چونکہ میں نے ان لوگوں سے سنے گاؤں والوں سے سنے جن کو اکٹھا کیا اور اپنی ایک الگ سے ایک نوٹ بک پنا لی ایک کیا گئی ساری نوٹ بکس ہیں ان میں سے چن چن کر میں آپ کے لیے یہ کہانیاں لے کر آتا رہتا ہوں اپنے ایکسپیرینسز اور آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے جو اس سمیہ فیل کیا اور ان لوگوں نے جو آج سے پچاس سو ڈیٹھ سو سال پہلے فیل کیا وہ سب کچھ آپ چاہے جو بھی کام کر رہے ہوں آپ اپنی سوفیر کمپنی میں بیٹھے ہوں کمپیوٹر کے آگے یا پھر بینک میں بیٹھے ہوں اگر آپ بینک میں جوب کرتے ہیں تو یا اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر کوئی کام کر رہے ہوں آپ کو وہی ایکسپیرینس وہی فیلنگ دینے کی میری پوری کوشش رہتی ہے دوستو اگر یہ کس سے آپ کے دل کو چھوٹے ہیں تو ون لائک ون کومنٹ یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کمنٹس کریے کمنٹس کر کے اپنے بارے میں بتائیے مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کے کمنٹس کو پڑھنا اس سے مجھے کافی زیادہ موٹیویشن ملتی ہے اور بہت کچھ سیکھنے کوئی ملتا ہے دوستو لیکن سب سے ضروری چیز آپ لوگ اپنا خیال رکھے گا گوٹ نائٹ شبہ خیر اور شب راتری